اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے دوستو آج کی سیوڈیو میں ہم سکھیں گے کہ کیسے اپنی جی ٹی اے فائب میں جو کہ ہے ایڈ اون کارز انسٹال کرنے پر جو کہ کریش آتا ہے لارڈنگ سکرین پر اسے ہم کیسے ٹھیک کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کریش آتا کیوں ہے یہ کریش آپ کی گیم کانفیگ فائل کی وجہ سے آتا ہے جس کو آپ کا جو ہے جی ٹی فائل کی ورزن کی وجہ سے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرے بغیر نہیں جائیے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا وہ ویڈیو پورا دیکھی گا اگر آپ کو اپنی گیم کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو کر لیتے ہیں ایکسٹریکٹ یہ چاروں فائلز میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہیں آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا چیک آؤٹ ضرور سے کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں فائل یہاں پر ہو چکی ہیں ایکسٹریکٹ تو ہمیں سمپلی جانا ہے اپنی جی ٹی فائیو کی مین ڈائریکٹری میں ڈائریکٹری میں جانے کے بعد آپ کو سمپلی جو ہے ان کو ڈریکنڈڈراب کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف میں نے کھول لی ہے اپنی جی ٹی فائیو کی مین ڈائریکٹری تو آپ کو سمپلی جو ہے ان فائلز میں جانا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ہیپ اڈجسٹر فائل میں آپ کو یہ ایک فائل ملے گی اس کو آپ کو سمپلی جو ہے drag and drop کرنا ہے اپنی ڈائریکٹری میں جیسا کہ میں نے کر لیا اس کے بعد آپ کو second file میں جانا ہے second file میں ہی پر جیسٹر asi اور ہی پر جیسٹر کے نام سے دو فائلز ہوں گی آپ کو سمپلی ان کو جو ہے ان کو آپ سمپلی جو ہے drag and drop کیجئے گا یہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد جو کہ ہمیں third file ہے جو کہ ہے gtfvconfig اس کا کام میں آپ کو ابھی نہیں ہم ہوگا اس کا کام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور جو fourth file ہے pack life limit adjuster اس میں صرف ہمیں first دو file جو ہیں انہیں ہمیں کرنا ہے drag and drop دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کر لیا تو جو یہ ہمارا step تھا وہ ہمارا ہو گیا ہے complete اس کے بعد آپ کو جانا ہے open iv میں جو third file تھی gtfvconfig میں وہ والی کا کام یہاں پر ہے open iv میں جانے کے بعد آپ کو میں next step بتاؤں گا آپ کو simply gtfvconfig config file کو change کرنا ہے ہم جائیں گے پہلے edit mode کو اس میں لازمی on کرنا یہ یاد رکھی گا mods کے follower میں جائیں گے update update.rpf common data پھر یہ والی فائل جہاں پر آپ ایڈ آن کارز کو ڈیل سی لسٹ میں ڈالتے ہیں وہاں پر آپ کو بالکل اس کے نیچے مل جائے گی game config file آپ کو simply اس کو drag and drop کر کے یہاں پر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے gta config v9 for less mode for more modes اگر آپ کو اپنے تھوڑے موڈ یعنی کم موڈز انسٹالل کیے ہیں تو آپ for less mode میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ موڈز جائی ہیں تو آپ جو ہے for more modes میں جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ مل جاتی ہیں game config file آپ کو اپنی game کے مطابق ان میں سے کوئی بھی آپ کی game ہو سکتی ہے آپ کے game conversion جو کہ آپ game کے startup میں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ وہاں پر check کر سکتے ہیں تو ان میں سے اگر آپ کی کوئی game نہیں چلتی ان file کو ڈالنے کے بعد تو آپ simply change کر کے بار بار try کیجئے گا ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی game کی config file ضرور ہوگی تو ہم simply کام کریں گے اپنی game config file کو delete کریں گے اور یہاں سے ایک game config file کو یہاں پر کر لیں گے dragon raw تو guys ہمارا جو وہ ہے step ہمارے سارے complete ہو چکے اب آپ کو simply اپنی game کو on کر لینا ہے اور آپ کو game check کر لینا ہے دوستو چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی like کیجئے گا زیادہ سے زیادہ share کرنے کی کوشش کیجئے گا ابھی ہم اپنی game میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا game جو ہے work کر رہی ہے نہیں تو guys ہم اپنی game میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی خود بہ خود کیوں چل رہی ہے اچھا اچھا میں پیسنجر سیٹھ کے ہوں نکل بھو سڑی کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں game ہماری بلکل سہی work کر رہی ہے game میں ہم اپنی enter ہو چکے ہیں کوئی lag ویگ نہیں ہو رہی نہ کہ وہ game crash ہوئی ہے جن کو یہ problem face ہوتی تھی ان کو پتا ہوگا کہ game کے start میں crash ہو جاتا تھا ابھی ویسا کوئی scene نہیں ہے addon cars بھی ہم نے install کیے ایک دو میں آپ کو دکھاتا چلوں دیکھ سکتے ہیں gmc car ہم نے addon کی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ میرے سٹاپ فالو کرتے ہیں پھر بھی اگر کوئی issue ہو تو مجھے ضرور comments میں بتائیے میں لازمی سے اس کی بارے میں آپ کو ضرور نہیں inform کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں addon ہم نے کر لیا اس کے بعد دوسرا 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 ہمارا problem یہ تھی کہ لوگ جو تھے نا یہ vehicle spawner میں super sports یہ car جو تھیں یہ جو تھیں spawn کرتے تھے تو گیا تو game crash ہو جاتی تھی یا پھر یہ car جو تھیں یہ جو ہے نا گائب ہو جاتی تھی جسے پیر ہو جاتی آپ کو اب یہ problem بھی بالکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا جو یہ problem تھی وہ بھی game config file کے وجہ سے تھی اب آپ نے بے خوف ہو کے چونسی مرضی گارڈی آپ کا دلہ ہے وہ چلائیں جیسا کہ میں آپ کو ابھی چلا کے دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cars ہیں یہ ہمیں f8 میں ملتی صرف menu میں ہی ملتی ہیں یا تو online میں مل جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی cars میں آپ کو spawn کر کے دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ cars کوئی بھی اب ڈائب نہیں ہوں گی اب بلکل بے خوف ہوگے بلکل free mood میں آپ چلائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ تو کی game crash ہوگی نہ ہی lag ہوگی تو بس دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور چینل کو سبسکرائب کرے بغیر نہیں جائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خیال رکھیے اللہ حافظ ملتے ہیں